یہ سایہ پہلا باب یہ سایہ بن آموس کی رویا جو اس نے یہودہ اور یرشلم کی بابت یہودہ کے بادشاہوں عزیہ اور یوتام اور آخذ اور ہزکیہ کے آیام میں دیکھی سن آئے آسمان اور کان لگا آئے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدا اپنے صاحب کی چرنی کو لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے آہ خطہ کارگرو بدکرداری سے لڑی ہوئی قوم بدکرداروں کی نسل مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترق کیا اسرائیل کے قدوس کو حکیر جانا اور گمراہ اور برگشتہ ہو گئے تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گاؤ ہی ہیں جو نہ دبائے گئے نہ باندے گئے نہ تیل سے نرم کیے گئے ہیں تمہارا ملک اجار ہے تمہاری بستیاں جل گئیں پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں وہ بیران ہے گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجارا ہے اور سیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے جیسے جھومپڑی تاکستان میں اور چھپر ککڑی کے کھیت میں یا اس شہر کی مانند جو محصور ہو گیا ہو اگر رب الفاج ہمارا تھوڑا سا بقیہ باقی نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مثل اور امورہ کی مانند ہو جاتے ہیں آئے سدوم کے حاکموں خداوند کا کلام سنو آئے امورہ کے لوگوں ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ خداوند فرماتا ہے تمہارے زبیوں کی قصد سے مجھے کیا کام میں مینڈوں کی سوختنی قربانیاں سے اور فربہ بچروں کی چربی سے بیزار ہوں اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکریوں کے خون میں میری خوشنودی نہیں جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوئے تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو آئندہ کو باطل حدیہ نہ لانا بخور سے مجھے نفرت ہے نئے چاند اور سہبت اور عیدی جماعت سے بھی کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے وہ مجھ پر بار ہیں میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤگے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا ہاں جب تم دعا پر دعا کروگے تو میں نہ سنو گا تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہے اپنے آپ کو دھو اپنے آپ کو پاک کرو اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو بدفعلی سے باز آؤ نکوکاری سیکھو انصاف کے طالب ہو مظلوموں کی مدد کرو یتیموں کی فریاد رسی کرو بیووں کی حامی ہو اب خدا اندھا فرماتا ہے آؤ ہم بہم حجد کریں اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی ماند سے فیر ہو جائیں گے اور ہر چند وہ ارگوانی ہوں تو بھی ان کی ماند اجلے ہوں گے اگر تم راضی اور فرمامردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لکمہ ہو جاؤ گے کیونکہ خدا اندھا نے اپنے موں سے یہ فرمایا ہے وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راستبازی اس میں بستی تھی لیکن اب خونی رہتے ہیں تیری چاندی میل ہو گئی تیری میہ میں پانی مل گیا تیرے سردار گردم کش اور چوروں کے ساتھی ہیں ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام کا طالب ہے وہ یتیموں کا انصاف کرنے اور بیعوں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی اس لیے خداوند رب الفاج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ آہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا اور میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تیری میل بالکل دور کر دوں گا اور اس رنگے کو جو تجھ میں ملا ہے جدہ کروں گا اور میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا اس کے بعد تو راستباز بستی اور وفادار عبادی کہلائے گی سیون عدالت کے سبب سے اور وہ جو اس میں گناہ سے باز آئے راستبازی کے باعث نجات پائیں گے لیکن گنہگار اور بدکردار سب اکٹھے ہلاک ہوں گے اور جو خداون سے باغی ہوئے فنہ کیے جائیں گے کیونکہ وہ ان بلوتوں سے جن کو تم نے چاہا شرمندہ ہوں گے اور تم ان باغوں سے جن کو تم نے پسند کیا ہے خجل ہو گیا اور تم اس بلوت کی ماند ہو جاؤ گے جس کے پتے جھڑ جائیں اور اس باغ کی مثل جو بے آبی سے سوک جائے وہاں کا پہلوان ایسا ہو جائے گا جیسا سن اور اس کا کام چنگاری ہو جائے گا وہ دونوں بہم جل جائیں گے اور کوئی ان کی آگ نہ بشائے گا